اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں خیلیت سے ہوں گے آج میں جو ہے بازار گئی تھی اور سارا سامان لے آئی ہوں اور آج میں آپ کو ریسپی دینے جا رہی ہوں لیمن تکے کی وہ بھی اپنے سٹائل میں تو یہ سب سے پہلے ہم چھپن کو واش کر لیتے ہیں تو یہ جنجر گارلک کا پیسٹ ہے یہ سمجھ دیں یہ بازار سے جو ایک بوتل ملتی ہے یہ پوری میں نے جنجر گارلک کی اس میں جو ہے ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ایک درجن یعنی کہ بارہ انڈے تھے اور یہ دس پیکٹ میں نے جو ہے بازار سے جو تکہ بوٹی ساری تکے کے مسالے ہوتے ہیں یہ بول یہ ہے اس کے علاوہ اس میں آدھا کلو میں نے جو ہے پوری کٹی بھی مرچ کا لیا ہے ایک پاؤ جو ہے میں نے اس میں سفید تیل جو ہے وہ استعمال کیے ہیں ایک پاؤ ہلدی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو کٹی بھی مرچ آپ کو اگین نظر آ رہی ہے یہ پوری جو ہے میں نے آپ کو جو بتائیے یہ اتنی ہی ہے چھوڑی سی اس میں میں نے کسی بھی مرچی لی ہے اور جو ہے حلدی بھی اس میں میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب لی ہے اور چائنیز سالڈ میں نے لیا ہے اس میں فائف ٹیبل اسپون اور سکس ٹیبل اسپون میں نے جو ہے نارمل والا سالڈ اس میں میں ایڈ کروں گی اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پوری جو ہے ایک بوتل میں نے جو ہے جو بازار سے ملتی ہے چھوٹی والی وائٹمن ایکر کی بولی ہے چلی سوس اور سویا سوس یہ میں نے پوری ایک بوتل ایک ایک بوتل اس میں ڈالی ہے اور اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس میں ہم یہ پیسا و دھنیا ہے یہ ایک پاؤ ہے پورا تو یہ ڈال دیں گے اور یہ پوری بوتل جو ہے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ جو بازار سے مل جاتا ہے ایزیلی شان کا یا جو بھی آپ اس میں مال کرتے ہو وہ آپ ڈال دیں اس میں بارہ انڈے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو بازار کے شان کے مسالے ملتے ہیں تکہ مسالہ یہ میں اس میں ڈالوں گی دس پکٹ میں نے یہ اس میں ڈالے ہیں کیونکہ یہ پچاس مرگیاں ہیں میرے پاس اور پچاس مرگیوں کے دو سو تکے ہیں تو یہ اس حساب سے میں یہ مسالہ بنا رہی ہوں جو آپ کو میجیمنٹ بتا رہی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے نمک مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں سارے مسالے ڈال لیں گے ہم اسی کے ساتھ یہ سفید تل ہیں یہ ڈال دیں گے اور جو تمام مسالے ہیں کھلے مسالے جو ہم نے لیے تھے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں یہ سوئے سوئے کی بوٹل پوری ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ یہ کری لیپس ہیں یہ فریش میں نے لیے ہیں آپ ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فائف بنچ لیے تھے میں نے کری پتے کے یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں نے وائٹ وینگر بھی ڈال دی ہے اور سویا بھی ڈال دی ہے بلیک سوئے سوئے اور ریڈ چھلی سوئے بھی میں لیے ہیں انڈوں نے اس میں ڈال دیا اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے انڈے میں نے جو اس میں استعمال کیے ہیں وہ جو ہم دکوں پہ جب مسالہ لگائیں گے تو جیسے مسالہ اتر جاتا ہے کیونکہ ہم نے اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو انڈوں سے وہ اترے گا نہیں ابھی اس میں اور مسالے بھی جائیں گے اسی کے ساتھ جو ہے یہ سولٹ ہے فائیو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے جو میں نے تکہ بوٹی تکہ کا مسالہ ڈالیا اس میں بھی نمبر اس میں بھی سولٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہیں جو ہے زیادہ نہ ہو جائے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں جو ہے پورا یہ ایک کلو جو ہے میں دہیں ڈال دیں گے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے اسے مکس کریں گے پھر مکسنگ کے بعد اس میں اور ایٹ کریں گے اس میں مکسنگ کا کام ہے جتنی اچھی آپ کے مکسنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا مسالہ جو ہے ٹکوں کا تیار ہوگا یہ میری اپنی ریسپی ہے اور یہ میں اپنے سٹائل میں بناتی ہوں اور یہ سب کو بہت پسند آتی ہے بہت ٹیسٹی جوسی ٹکے بنتے ہیں بازار سے جیسے ڈرائے ٹکے ہوتے ہیں اپنے ویسے نہیں بنتے ہی آپ یہ جو بنائیں گے تو آپ کو انڈازہ ہوگا کوئی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اسے مکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ مسالے بھی ڈالتے رہیں اسے مکس کرتے رہیں اس میں جتنی مکسنگ آپ کی اچھی ہوگی اس میں ٹکے آپ کے اتنے اچھے بنیں گے یہ لیمن میں نے اس میں ڈال دیئے یہ جو ہے لیمن میرے پاس پندرہ سے بیس لیمن تھے جو میں نے ڈال لی ہی ہے یہ سفید تل میں اس میں اور ڈال رہی ہے مجھے کم لگ رہے تھے تو میں نے اس میں ایک پاؤ پہلے ڈالے تھے اور تقریباً آدھا پاؤ کے قریب میں نے اس میں اور ڈال دیئے کیونکہ مجھے یہ کم لگ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پچاس مرگیاں تھی اس کے دو سو ٹکے بنتے ہیں اس کے تو اس حساب سے آپ نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے یہ لیمن مہیاں ڈال رہی ہیں اس میں لیمن کے ساتھ آپ تھوڑا سا اس میں پانی بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی آگئی اس کو مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس میں اور ڈال لوں گی یہ ایک کپ کے قریب میں نے اس میں یہ آئل ڈال دیا ہے آپ اس میں پیول گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں آئل استعمال کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور آدھا کلو اس میں دہی میں نے پہلے ڈالا تھا اور آدھا کلو میں نے اس میں دہی جو ہے اور ڈال دیا مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا اس میں میں یہ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اور یہ کٹی مرش بھی میں نے اس میں اور ڈال لی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسالے آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کمیاں زیادہ لگیں تو آپ اس میں اور ڈال کر سکتے ہیں مجھے کٹی بھی مجھ طرح کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں وہ بھی اور ڈال کر دی ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں جو ہے فوڈ کلر کا ڈالا ہے اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس میں اور ڈالوں گی کیونکہ آپ نے اس کا بہت زیادہ تھک بیٹر نہیں بنانا جیسے آپ بیزن کا بیٹر تیار کرتے ہیں نارمل ویسے آپ نے اس کا ہی بیٹر تیار کرنا ہے اسی کے ساتھ یہ کون فلور میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ فور کپ جو ہے کون فلور اس میں ہے یہ جو میں ڈال رہی ہوں اس میں میں مجھے حساب ہے میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں لیکن آپ جو ہے اس کا مہجمیٹ کر لیجئے گا اس حساب سے آپ ڈال لیے گا یہ فور کپ میں نے جو نارمل چھوٹا چائے والا کپ ہوتا ہے یہ وہ چار کپ میں نے اس کا ڈال ہے اس سے بہت خوبصورت کلر آتا ہے تکوں پہ اور بائنڈنگ بھی اچھی بنتی ہے اس سے اس وجہ سے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو مسالہ ہمارا جو ہے اچھی طریقے سے میں نے بنا لیا ہے مکسنگ بھی اس کی آپ نے دیکھی میں نے ساتھ ساتھ اس کی مکسنگ بھی کرتی رہی تو یہ اب جو ہے ٹکے ہمارے ہم بن با گن کر کے ایسے ڈالیں گے اس میں مسالے میں اور آپ چاہیں تو اسے اورورنائٹ کیلئے اسٹرے دے سکتے ہیں یا پھر آپ آدھے گھنٹے کیلئے بھی اسٹرے دے سکتے ہیں میں نے اسے جو ہے کونٹیٹی میں بنا رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو زیادہ سٹرے نہیں دیا دو گھنٹے کا میں نے اس کو سٹرے دی اور پھر میں نے اس کو فرائی کیا تو آپ اگر کم بنا رہے ہیں تو آپ اورورنائٹ کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس ایسے سہولیات ہو آپ جیسے ڈیٹریزر وغیرہ تو آپ اتنی کونٹیٹی میں رکھ سکتے ہیں تو رکھیں تو اس طریقے سے اب ہم مسالہ لگا لیں گے تو اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے پاس یہ دو سو ٹکے ہیں تو اس وجہ سے یہ میرے پاس میرا فل سائز کا پتیلہ ہے نیاز والا تو یہ بھی مجھے چھوٹا پڑڑا ہے اس وجہ سے میں اس سے ون بائی ون ٹکہ اٹھاؤں گی اور اس میں مسالے کو کوٹ کروں گی اور بڑے تھال میں رکھتی روں گی اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہو یا کونٹیٹی کم ہے آپ کے پاس تو آپ کو اسی مسالے میں آپ ٹکوں کو ڈال کے مینرنٹ کر کے رکھیں تو میرے پاس نہیں آئے تو اس وجہ سے میں اس طریقے سے کر رہی ہے اب یہ ون بائی ون ٹکہ میں اٹھاؤں گی اور اسے مسالے کو کوٹ کروں گی اور اس طریقے سے تھال میں رکھوں گی اور اس طریقے سے دھون گی ترکی ویورس الحمدللہ دیکھیں مسالہ جو ہے اچھے قریقے سے ٹکوں کو لگ چکا ہے یہ دیکھیں اب ابھی سے فرائی کرتے ہیں آپ کے پاس بڑی کڑھائی ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی بڑا برتن ہو آپ اس میں آئل ڈالیں اتنا ڈالیں کہ آپ کا ہاف ٹکہ اس میں آئل میں ڈپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جتنے ٹکے آ سکیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے میرے ابھی جو میں میرے پاس بڑا پتیلہ ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اس میں چار سے پانچ دکے جو ہیں میرے آرام سے آ جائیں گے تو اسے میں فرائی کرتی ہوں آئل آپ کا ہوت ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے اس پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں چھولوں پر میں نے جو ہے اس میں پانچ دکے اس میں آگئے اور پانچ دکے دوسرے پتیلے میں اور اس طرح سے میں نے ٹائم میں دس دکے تیار کیا اور اس طرح سے میں نے تمام دکے اپنے تیار کر لیں اور الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہیں تو جی الحمدللہ نیاز ہماری ریڈی ہو چکی ہے اللہ پاک میری نیاز قبول کرے تو اس کو میں نے ایک دکے کے ساتھ دو دو ہری مرچیاں ڈالی تھی اسے فرائی کر لی تھی ہری مرچ کو میں نے اور ایک چپاتی کے ساتھ میں نے ڈسپوزیبل میں پیک کر لیا تھا اور الحمدللہ اب ہم اسے بانٹنے کے لیے جائیں گے آپ کو اگر یہ میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی